مفتی من شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کیسے بنا فرماتے ہیں کہ دیوبند میں میں اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح صبح جایا کرتا تھا تو اس میں مسلمانوں کے بھی آوادی تھی اور ہنجوں کے بھی آوادی تھی ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بڑی عورت سر کے اوپر پانی لے کر آ رہی ہے کوئے سے مگر بوجھ زیادہ ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا فرماتے ہیں میں نے اس بڑی عورت کو کہا کہ یہ مجھے دے دو میں گھر پہنچا دیتا ہوں تو اس بڑی عورت نے وہ پانی دے دیا میرے لیے بھی وہ بہت وزنی تھا مگر میں نے اس کو پانی کو سر کے اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دیا اس بڑی عورت نے مجھے بہت نائیں دی مجھے یہ بات اچھی لگی اور اس سے اگلے دن میں وقت سے کچھ پہلے گھر سے نکلا اس وقت وہ عورت ابھی کوئے سے پانی نکال رہی تھی تو میں نے اس بڑی عورت کو کہا کہ پانی بھی میں نکالتا ہوں اور آپ کے گھر بھی پہنچا دیتا ہوں اس عورت نے اور زیادہ دوائیں دی پھر یہ عمل میں نے زندگی کا معمول بنا لیا روز فجر کی نماز سے پہلے نکلتا تھا کوئے سے پانی بھر کے اس عورت کے برطن میں ڈالتا اور پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچا تھا اور وہ عورت مجھے دیکھتی تھی تو دوائیں دینا شروع کر دیتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ راز اس عورت اور میرے سوا کوئی نہیں یانتا پوری زندگی میں نے اس بات کو چھپایا اور اب جو اللہ نے مجھے مفتی آزم پاکستان بنایا ہے یہ اس عورت کی دعاوں کی برکت سے اللہ نے مجھے بنا دیا تو ہم اگر کسی کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی عزتیں دیں گے اور آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمائیں گے موسیقی